یہ جو آپ نجارہ دیکھنا ہے یہ نئی چوپارٹی کا ہے یہ ریجنل کولج کے سامنے ہے اور جب بھی آپ اجمیر آئے ہیں جرور یہاں پہ ایک بار آئیں بہت ہی اچھی لک میں جا رہا ہوں آج پسکر پڑا پڑا سفرہ بھی شروع کر دیں چلو نکل پڑا ہوں میں پسکر گھاٹی جی طرح بہت ہی بڑیاں نجا رہا ہے دوستو یہاں پر اور سردیوں کے وقت تو بہت ہی اچھا اور لک آتا ہے سامنے ہوتل جو دیکھ رہا ہے وہاں مجھے جانا ہے اور یہاں پہ مہارانہ پرطاک کی پرتیما بھی ہے بہت ہی اچھا گارڈن کا لک ہے یہ اینٹری کرتے ہیں کچھ اس طرح کا فیس آئے گا سامنے فوٹو میں نے بھی ایک فوٹو کھچھا ہی بہت ہی اچھی یہاں پہ فوٹو آتی ہے سردی اور بارس کا ویو تو کمال کا ہوتا ہے اندر انٹری کرتے ہی کچھ اس طرح کا نظارہ آپ کے سامنے آئے گا اور کافی طرح کے اور بہت ویرائٹی ہے فوٹو کی یہاں پہ ایک بہت اچھی گارڈن کی بنیوی ہے وہاں پہ آپ بیٹھ کرتے ہیں آپ سے فوٹو اچھے سیل فی لور کے لئے بہت ہی اچھی جگہ ہے اور یہ مہارانہ پرطاک کی جو پرتیما ہے وہ بھی بہت ہی خوبی دورت ہے اور یہ رایاں کا ریشٹورین پہوڑوں کے بیچ آپ کو کھانا کھاتے ہوئے بہت ہی اچھا ویو کا ایک مجھا لے سکتے ہیں اور بہت ہی اچھا نظارہ ہوتا ہے اوپر سے دیکھنے پر یہ پسکر آتی ہوئی گاڑیاں یہ نیچے کا نظارہ کتنا بہترین لگ رہا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو دوستو کی کتنا پیارا ہے ہمارا رجمیش ہے اور یہ آنس آگر بھی دیکھ رہا ہے یہاں سے ریشٹورین تھوڑا کھالی ہے ابھی لیکن سیل فی پوائنٹ بنی ہوئی ہے جو یہ یہاں پہ کافی بھیگڑ ہے آپ دیکھو کیا بہت ہی نظارہ ہے یہاں سے بہت اچھا تھا یہ مہاران پرطاک کی پرتیما جو ہے اس کے پاس میں ریشٹورین ہے یہاں پہ اجمیر کی ایک جھلک مہدی پیارا نظارہ پھر نکل پڑا ہوں میں گھاٹی سے نیچے جو ہیرن ہوتے ہیں وہاں پہ جاؤں گا کیونکہ میں اگلے بار والی ویڈیو میں آپ کو اوٹو کے بارے میں بتاؤں گا کہ اوٹو کی رائیڈی وہاں پہ کتنے سستے میں اور کس طرح ہوتی ہے اور یہاں پہ آپ گھاٹی سے اترتنے کے بعد میں دیکھ سکتے ہوں گی یہ بہت خوبصورت ہیرن ہے اور یہاں پہ اپنے ہاتھوں سے آپ چاہ رہے کھلا سکتے ہو یہ ٹھیلہ جو انہیں دیکھ رہا ہے اس کے آپ پاس ہی ہوتے ہیں مجھے مجھے